اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہمارے کےک بن رہا ہے کےک کے لیے ہم نے جو انکریزم 3 ہے وہ یہ ہے آئل لیا ہے ہم نے اور رو ملک لیا ہے سوڈا ہے اس میں بیکنگ سوڈا بھی ہے اور میٹھا سوڈا بھی ہے کھارا سوڈا دونوں ہی ہے اور آئسنس ہے یہ وانیلا آئسنس ہے اور تین انڈے ہیں اور پیسی بھی چینی لیا ہے کچھ لوگ پیسی بھی چینی یوز نہیں کرتے ہیں لیکن ہم نے پیس کے لیے چینی کوکو پاورڈر ہے اور میدہ کوکو پاورڈر لیا ہے اور یہ دوسرا آگے ہمارے پاس پلیٹ میں جو رکھا ہے وہ ہمارے پاس میدہ ہے اور اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے تو ہم پہلے لیں گے پندہ ٹیبل سپون آئل کے اس کو یعنی کہ ہم کوکو پاورڈر سے پہلے ہی ڈالنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر ہمارے پاس ہے نائن ٹیبل سپون تو یہ سارا اس میں ڈلے گا اور اس کے ڈلنے کے بعد یہ دونوں چیزیں مکس ہوں گی اصل میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیک بنانے کا یہ خود گھر میں لگی رہتی ہے تو اس ویہ سے یہ کیک بنا لیتی ہے میں تو نہیں بنا سکتا میں نے کوشش کی تھی ایک دفعہ لیکن یہ سوچا تھا کوشش کیا کی تھی سوچا تھا بنانے کے لیے لیکن بنایا نہیں میں تو اب یہ اس کو میکس کر رہی ہے دونوں چیزوں کو میکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مس کرنے کے بعد دس منٹ تک آوائی سے چھوڑ دیں گے اس کو اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی ہماری ہے پندرہ ٹیبل سپون کے حساب سے لیں گے اگر اسپون لینا ہے تو پندرہ ٹیبل سپون چینی ، ورنہ تو جو ڈالیں گے جو کے پاس ایک قپ اور ہافٹے چینی لیں گے بھی بھی پھیسی ہوئے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹ کچھ لوگ جو ہے بیٹ جس کسی کے پاس بیٹر نہیں ہوتا تو وہ کسی پاتے وہ بیٹ نہیں کر پاتے تو پھیسی بھی چینی سے یوز کر سکتے ہیں فوق کے ذریعے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں فوق کے جن کے پاس بیٹر ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چینی نہیں بھی پیستے وہ بیٹر کے ساتھ بیٹ کر لیتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹر موجود تھا تو اس لئے ہم نو نے اس میں چینی پسی بھی ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں تین انڈے تین انڈے تینوں پورے انڈے ڈالنے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس میں زردی ڈالنی ہے کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ڈالنا تو اس کے بعد ہم اس کو تقریباً پندرہ سے بیٹ کریں گے اب یہ ہو گیا ہمارا بیٹ اب اس میں ہم ڈالیں گے میدہ اور میدہ ہمارا ہے بارہ ٹیبل سپون یعنی کہ تین انڈوں کے حساب سے بارہ ٹیبل سپون ہمارا میدہ ہے تین انڈوں کے حساب سے تو اتنا بڑا کیک نہیں بنے گا یہ چھوٹا بنے گا تین انڈوں کا بنے گا اگر ایک انڈے کا بنانا چاہے تو یہ انڈے کا بھی بن سکتا ہے دو کا بنانا چاہے دو کا بھی بن سکتا ہے لیکن ہم نے اس بار تین انڈوں کا بنائیا تھا کیونکہ کافی سے زیادہ لوگ تھے اور دینا بھی تھا تو اس وجہ سے جو ہے کیک کی کونٹیٹی بڑھا دی تھی اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہم نے لیا ہے کوارٹر ٹی سپون لیا ہے اس میں بیکنگ سوڈا بھی ہے اور کوارٹر جو ہے وہ کھارا سوڈا بھی ہے دونوں سوڈا لیا ہے کھارا اور میٹھا دونوں سوڈا یعنی کہ کوارٹر بلکل کوارٹر لیا ہے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم نے رو ملک لے لیا رو ملک ہمارا جو ہے وہ تقریباً بارہ ٹیبل سپون ہے تو رو ملک دانا لازمی ہوتا ہے اس کے اندر ابھی سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے بیٹر سے ساری چیزیں ہماری فنسٹ ہو گئیں جس میں اب اس کو ہم آرام سے بیٹ کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یا بیس آدھ گھنٹے تک وینیلا ایسنس ڈالنا تو بھولی گئی میں وینیلا ایسنس ڈالے گا تقریباً وینیلا ایسنس ڈالے گا وینیلا ایسنس کیونکہ وینیلا ایسنس اس لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں جب کیک بیک ہوتا ہے تو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ میں بہت اپردرست ہوتا ہے تو اس لئے وینیلا ایسنس یوز کرتے ہیں اب اس کو ہم بیٹ کریں گے تقریباً اسے 20 سے 25 میرے تک یہ بیٹ ہو جائے گا ہمارا اچھی طرح لکوڈ فارم میں آ جائے گا اس میں ہم نے ساری چیزیں مکس کر دی ہیں تو یہ بلکل اسے لکوڈ فارم میں آئے گا جب جا کے یہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا اچھا بیٹ ہوگا جتنا اچھا کیک بنی گا اچھا جن کے پاس بیٹر نہیں ہیں تو وہ زائر سی باتیں فوق کا بھی یوز کر سکتے ہیں چمچے سے پہلے ہمارا پاس بیٹر نہیں تھا تو ہم لوگ فوق کا یوز کرتے تھے تو ہم فوق سے ہی کرتے تھے بیٹر نہیں یوز کرتے تھے تو بیٹر اب زائر سی باتیں پرچیز کرنا پڑا کیک بناتی رہتی ہے تو یہ گھر میں یہ وہ کیک ہے یہ دوسرا کیک نہیں ہے اس میں نہ آپ کو کریم بغیرہ لگانی پڑے گی تو یہ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے اب اس کو سائٹوں سے ہم لوگ ساف کر کے اس کو سائٹ پر رکھیں گے اب ہم اس کے لئے مولڈ لیا ہے مولڈ کو ہم نے چاروں طرف سے گریس کر دیا ہے اور اس میں کاربن پیپر لگا دیا ہے جی کاربن پیپر لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گریس کر لیں گے تاکہ کیک جو ہم لوگ بیک کرنے کے لئے وہ چپ کے نہیں اس کے اندر اب اس میں ہم سارا یہ مولڈ میں ڈال دیں گے مولڈ میں ڈالیں گے ساری مولڈ میں ڈالیں گے اب دیکھیں یہ کس طرح سے ملڈ ہوگا ہے اتنا زیادہ پتلہ بھی نہیں ہے تھوڑا ٹھیکی ہے زیادہ پتلہ بھی نہیں ہے کتنا زوردست لگ رہا ہے یہ کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا مولڈ میں ڈالتے وقت ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ باؤل آپ کے ہاتھ سکھی رہے ہیں کیونکہ یہ باؤل بہت بہاری تھا اس میں دو بندوں نے پکڑاتا ہے اس باؤل کو تو یہ باؤل سے اس کے بعد مولڈ میں ڈال دیں اب اس میں مولڈ میں ڈالنے کے بعد اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول وغیرہ بنتے ہیں تو مولڈ کو ہم نے زمین سے ٹھوکنا بڑھتا ہے نیچے زمین پر تاکہ اس کے جو بابل سے ختم ہو جائیں تو کچھ ایسی کہانی بھی ابھی کریں گے ہم نے رکھ دی ہے پتیلی اصل میں گھر پر جو ہے مایکروویو نہیں ہے تو ہم لوگ پتیلی میں بنا رہے ہیں پتیلی کو رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لئے ڈھاک کے تھوڑا سی سٹیم بن جائے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سٹین رکھ دیا اور ہم نے لے لیا بیٹر لے لیا مولڈ کے ساتھ مولڈ کو جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا ٹھوک رہے ہیں زمین پر تاکہ اس کے بابلس نہ بنیں بابلس بنیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اندر رکھ دیں گے تقریبا تقریبا ایک گھنٹے تک کے لئے کیونکہ ہم لوگ پتیلی میں بنا رہے ہیں بیک نہیں کر رہے ہیں مایکروویو میں مایکروویو میں پکاتے ہو تو سمجھ میں بھی آتا لیکن یہ ہے کہ اس میں پتیلی میں بن رہا ہے پتیلی میں آپ تقریبا ایک گھنٹے تک دھاک کے اچھی طرح اس میں سٹیم جمع ہو جائے اس کے اوپر میں نے ڈککن رکھا تھا کپڑے سے اس کو بلکل بند کر دیا تھا اور اس کے اوپر ایک وزنی چیز رکھ دی دیں تاکہ یہ سٹیم میں آ جائے گا کیونکہ جتنا ہی سٹیم میں آئے گا اتنا ہی یہ کیک بھولے گا تو ہم نے اس کو چاروں طرف سے پیک کر کے رکھ دیا اب ہم اس کو کھول رہے ہیں کیونکہ ہم کیک کو چیک کر کے دیکھیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیک باو کتنوں زبردش کھول گیا ہے کیک ہمارا چاروں طرف سے کتنا زبردش کھول گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ہم توٹ پیٹ لیں گے توٹ پیٹ اندر ڈال کے اس کو چیک کریں گے اگر توٹ پیٹ چپا کر رہی ہے تو کیک ہمارا نہیں بنا اور اگر بلکل فری نکل رہی ہے تو کیک بن چکا ہے تو کیک تو ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب اس کو ہم نکال لیں گے ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے کیک ہم نے کیک نکال لیا ہے اب اس کو ہم مالٹ سے نکال رہے ہیں مالٹ سے نکالنے کے بعد ہم اس پہ سے کاربن پیپر ہٹائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا اتنا گرم ہو رہا تھا ہم نے جب نکالا اس کو بہت گرم ہو رہا تھا یہ کافی گرم ہوتا ہے اب اس کے پیپر بھی ہٹا دیئے دونوں اس کو تھوڑی ہوا لگنے دیں گے یہ جتنا تھنڈا ہو جائے گا اتنا ہی زبردست ہو رہے گا اور فریج میں رکھنے کے بعد آپ کو پتا ہے ہم ویسے بھی فریج میں رکھتے ہیں تو تھنڈا کیک بھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ یہ کیک جو ہے گھر میں بنایا گیا ہے بازار کا بھی نہیں آپ کو پتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح کی شیب آئی ہے کیک کی اب اس کو ہم تھوڑی تیر میں کٹنگ کریں گے یہ اب ہمارا کیک جو ہے وہ کٹنگ کرنے پر آ گیا ہے اوپر سے ہم اس کو کٹنگ کریں گے تاکہ ہم اس پر چوکلیٹ وغیرہ لگائیں یہ کٹنگ کر دیں یہ ہمارا کیک ہو گیا کٹنگ اوپر سے اوپر کی سائیڈ کاٹ کے الگ کر دیں گے آپ نے دیکھا ہو وہ اوپر سے بلکل گول آ گیا آ گیا ہے نا پھولنے پر یہ ہو گیا کٹنگ اب نیچے ایک اور لیئر کٹنگ کریں گے ہم لوگ یہ دو لیئر ہو گئے دونوں کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کے لئے ایک اور چیز تیار کریں گے وہ ہے اس کے اوپر لگے گی چوکلیٹ کریم اچھا کریم کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پر ہم لوگ ڈالیں گے ملک رو ملک رو ملک ڈالیں گے تاکہ یہ ہمارا کیک جو ہے مزید سوفٹ ہو جائے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے سوفٹ بھی ہو جاتا نا کیک اور اگر کوکو پارڈر نہیں ڈالیں باقی سارے ہیں چیزیں یہ ہی ڈالیں گے تو آپ سادھا بھی کھا سکتے ہیں تو ہم اب کریم بنانے کے لئے ہم نے یہ لئے ہیں ہم نے یہ چوکلیٹ چپ لئے ہیں چوکلیٹ چپ لئے ہیں چوکلیٹ چپ یہ بہت اپر دوستو تینس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے آتا ہے اور یہ اس کمپنی کی چوکلیٹ چپ ہیں یہ ہم نے میکنٹ مال سے لئے ہیں کیونکہ ہم اگر ڈارک چوکلیٹ لیں گے تو وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی اور کریم لے لی تھی ہم نے مل پیک کی ایک پیکٹ اور اس کو ہم نے چھولے پر رکھ دیا اور بلکل اس کو دھیمی آج پہ ہلکا سا گرم کریں گے اس میں بابل سے بننے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں چوکلیٹ ڈال دیں گے چوکلیٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو سپون سے ملٹ کریں گے میکس کریں گے کیونکہ یہ چوکلیٹ اس میں ملٹ ہو جائے گی یہ میکس کرنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کیونکہ زیادی بات ہے ہم نے چوکلیٹ لیے اس کو ہم لوگ چوکلیٹ بنا رہے ہیں کریمی چوکلیٹ تو یہ کریم اوپر سے لگے گی کیونکہ ہم لوگوں نے چوکلیٹ گیک بنانا ہے تو اس کے لئے کریم تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہم بیپنگ کریم ہیں وہ تیار نہیں ہم یوز کر رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کریم کر رہے ہیں مل پیک کریم میں لیے وہ ہماری کریم تیار ہوگا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک ایک لیئر پہ لگانی ہے تھنڈا کرنے کے بعد کریم تھنڈی کر کے پھر ویسے نہیں گرم گرم نہیں لگانی تو ایک ایک لیئر پہ ہم پورے ایک ایک پہ لگا دیں گے یہ ہماری دوسرا لگا دیکھیں کتنا اچھا شیب آرہا ہے اور کےک دل کر رہا ہے دوسری لیئر وہ اس کے اوپر رکھ دیں اب دوسری لیئر پہ ہم نے اسی طرح چوکلیٹ کریم تو وہ ویپنگ کریم ہم لوگ نے یوز نہیں کی کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو یہ ہم لوگ نے نورمل جو ہے گھر میں کےک بنایا ہے تو اس لیے ہم نے چوکلیٹ کریم بنائی تھی بیل پیک سے وہ یوز کی ہے اور کےک پہ ہم نے بالکل سے کریم لگا دی ہے چوکلیٹ اور یہ کھانے میں بہت زبردست تھی اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے چوکلیٹ چپ لگا دی ہے تاکہ کھانے میں بہت کھانے میں بہت زبردست لگے دکھنے میں بہت پیارا لگے بہت کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے یہ لیکن دکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا دل نہیں کھا رہا تھا اس کو کھاؤ لیکن بہت خوبصورت ہے آپ گھر میں اپنے بنا کے دیکھئے گا بہت ایزی طریقے سے بنتا ہے یہ میں خود مجھے نہیں آتا بنانے لیکن یہ کہ میری بانجی بناتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو وہی بناتی میں نہیں بناتی لیکن مجھے ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہوا وہ گھر میں بناتی رہتی تو اس کو اندازہ ہو گیا اس کا بنانے کا تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا لوں میں نے اس کی ویڈیو بنائی کےک کی اور لگتا ہے کہ آپ کو بھی کےک اچھا لگے گا تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو کمنٹس میں لادویں پوچھ لی جاؤں چینل کو سسکرائب کیجئے گا اللہ پی